یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسوالات و السلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکم و اصحابی کا یا حبیب اللہ اسوالات و السلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکم و اصحابی کا یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداء چند منتخب جھل کیا ملی تقدیر سے مجھ کو ایک سوال شیخ طریقت امیر اہل سنت کا جواب مادنی پھولوں کے گلدستے فکر کریں گے آغاز ملا ہے فیض عثمانی ایم پی ایز و دیگر شخصیات کی نیتیں دھوبی گھاڑ سردار آباد مادنی مذاکرہ اجتماع میں شرکت کی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی ملی سے ازدیاد حب کی بھی کوششیں ہیں جاری 18 اکتوبر کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ لانے کی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی کوٹہ راجستان ہند میں مجلس دار المدینہ کے اسلامی بھائیوں کی ملاقات تھیں ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دیئے مادنی پھول ایک اسلامی بھائی کی اچھی اچھی نیتوں پر مادنی پھول منفرد انداز کے پیش خدمت ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزی محبی بہزاد افضل صاحب حاجی وقار المدینہ اور آپ کی ملاقات کا ویڈیو کلپ نظر نواز ہوا سامیہ نواز بھی ہوا سنا بھی میں نے آپ کے جذبات نے الحمدللہ مجھے متاثر کیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کی محبت دل سے نکلے اور دین کی خدمت کی سعادت نصیب ہو تو اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑی گئے ہمارے مرہوم بھائی اس طرح کا کچھ سنائے کرتے تھے اس کو میں اپنے انداز میں ارس کروں گا کہ ایک شخص کی چڑ میں وہ جی گریاد دلدل میں بچارہ زور لگاتا تھا نکل نہیں پا رہا تھا وہاں سے کوئی شخص گزرا اس نے اس کی طرف پشٹن تاکی اب اس نے اقدام اچھلا کودا اور بھاگا تو اس نے پشٹن بھینک دی اور ہنسا زور سے وہاں کہ مجھے مارنا مقصود نہیں تھا مجھے تو یہ تھا کہ تم برابر کوشش نہیں کر رہے تھے کمزور تھی کوشش تو شاید تم موت کے خوف سے اس طرح بھاگو گے اور تمہاری جان بچ جائی تو اس نے کوشش کمزور کوشش کرنے والے کو غور کرنا چاہیے کہ موت الموت آہستہ آہستہ کروں گا الموت موت نے کس کو مولت دی یعنی کہ وقت جب پورا ہو جائے گا تو موت تو آئی جائے گی پارہ اٹھائی سورة المنافقون یہ آیت نمبر دس اور گیارہ میں ارشاد ہوتا ہے اور ہمارے دیئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کہہ کہ تم میں کسی کو موت آئے پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مولت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا اور ہرگز اللہ عز و جل کسی جان کو مولت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے اور اللہ عز و جل کو تمہارے کاموں کی خبر ہے ایک عبرت آموز حکایت بھی عرض کرتا چلوں ایک نیک شخص کو کہیں سے سونے کی ہیٹ ہتھ لگ گئی وہ دولت کی محبت میں مست ہو کر رات بر ترہ ترہ کے منصوبے بانتا رہا کہ اب تو میں بہت اچھے اچھے کھانے کھاؤں گا بہترین لباس سلواؤں گا اور بہت سارے خدام اپنا ہوں گا الغرز مالدار بن جانے کے سبب وہ راہتوں اور آسائشوں کے تصورات میں گھوم ہو کر اس رات رب اکبر عز و جل سے یکسر غافل ہو گیا صبح اسی دھن کی دھنویں مگن مکان سے نکلا اتفاقا قبرستان کے قریب سے اس کا گزر ہوا کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص اینٹے بنانے کے لیے ایک قبر پر مجڑی گوند رہا ہے یہ منظر دیکھ کر یک دم اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹ گیا اور اس تصور سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ شاید مرنے کے بعد میری قبر کی مٹی سے بھی لوگ اینٹیں بنائیں گے آہ میرے حالی شان مکانات اور اندہ ملبوسات وغیرہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے لہذا سونے کی اینٹ سے دل لگانا تو زندگی کو سراسر غفلت میں گمانا ہے ہاں اگر دل لگانا ہی ہے تو مجھے اپنے پیارے پیارے اللہ عز و جل سے لگانا چاہیے چنانچہ اس نے سونے کی اینٹ ترک کی اور زہد و قناعت اختیار کی صلو علیہ الخبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد آپ احمد کیجئے اور بولش ٹیپ لینا پڑتا ہے اس میں ظاہرہ آخرت کے لئے بولش ٹیپ نہیں لیں گے کیونکہ مرنے کے بعد قدم اٹھائیں گے پھر تو قدم نہیں اٹھ سکے گا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں اللہ تعالی اپنے پیارے محبوب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مقفرات بچارے سلاف زدگان تکلیف میں ان کی بھی تکلیفیں دوروں جو شہید ہوئے بے حساب جنت میں داخل ہوں اور آئی ڈی پیز والوں کے لئے بھی دعا کرتا ہوں بچارے یہ ہمارے پتھان بھائی بھی وہ تکلیف میں آگئے جو بچارے گھر سے بے گھر ہوئے اللہ ان کو اپنے گھروں میں پہنچا ان کے مشکلات کو اللہ آسان کرے ہم سب کو اللہ تعالی نیک بنا دے اپنی پسند کا بندہ بنا دے ہمیشہ 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 کے لئے ہم سے رازی ہو جائیں مجھ گناہ گا کہ بے حساب مغفرت کی دعا کرتے رہی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاج پور شریف ہند کے سنتوں بھرے اجتماع میں نگران مرکزی مجلس شورا حاجی محمد عمران التاری مدہ زلوہ العالی نے سنتوں بھرہ بیان کیا شب گزشتہ آپ کے بیان کی کچھ پر تاثیر جھلکیاں آپ بھی دیکھئے حضرت سیدنا عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہم آج سنتوں بھرہ بیان سن رہے ہیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم رعوف رعیم صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کی بارکہ سے مجھ حکم وہا ہے کہ میں تمہیں قرآن سکھاؤں اور ایک روایت میں کہ میں تمہیں قرآن سناؤں سیدنا عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں ارز کرتے ہیں کیا میرے رب عز و جللہ نے آپ کے سامنے میرا نام یاد فرمایا ہے یا میرا نام لے کر آپ کو تلاوت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے سرکار صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اللہ تعالی نے تمہارا نام لے کر مجھے حکم ارشاد فرمایا ہے راوی کہتے ہیں یہ سن کر عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا اور ایک روایت کے مطابق سرکار صل اللہ علیہ وسلم نے ان کے آگے یہ قرآن پاک کا حصہ تلاوت فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرح ہوا خیرم مما یجمعون پارہ گیارہ سورہ یونس کی آیت نمبر اٹھاون ترجمہ کنزو الیمان تم فرماو کہ اللہ کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے تو اس روایت سے ہمیں سیدنا قبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت فضیلت مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے کہ ان کو اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس قدر عظیم مقام و مرتبہ حاصل تھا یقینا ہمارے دل میں ہر صحبی کی عظمت ہونی ہی چاہیے کہ یہ ہمارے جو صحبہ اکرام علیہ مردوان ہیں یہ تارے ہیں کسی ایک کی پیروی کر لینے سے بندہ ہدایت پا جاتا ہے حضرت سیدنا عبو العلیہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ سے نصیحت کی درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائی ہے ارشاد فرمایا قرآن کریم کو اپنا امام و پیشوہ بنا لو اس کے قاضی اور حاکم ہونے یعنی اس کے فیصلہ اور احکام پر راضی رہو کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو تمہارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے تمہیں اپنا جانشید و قرر فرمایا ہے یعنی یہ قرآن جو ہمارا پیشوہ ہمارا امام جس کو پرنا جس کو سمجھنا جس کو دیکھنا جس کو چومنا جس پر عمل کرنا یہ سب ہمارے لئے مدینہ مدینہ ہے لیکن کیا ہم اس قرآن مجید کو اس انداز سے لے چکے آپ کو انگلیش بہت اچھے بولنے ہاتی ہے آپ کو تفسرہ بہت اچھے کرنے ہاتا ہے آپ بہت زبردت قسم کے اکاؤنٹیبلیٹی جانتے ہیں آپ بہت کافی فن میں آپ کی مہارت ہے مگر قرآن کے معاملے میں کیا تو یہ تو قرآن کی بات ہے اب نماز کی بات کریں تو اس میں مزید کوتائی موضوع کی بات کریں اور کوتائی تو جو پاک کی پاک ہونے کے لئے جو غسل کی بات کی جائے گی اس کا معاملہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہو رہا ہوگا ذرا سوچئے کہ ہماری آنے والی نسلوں کی کیا تربیت ہو رہی ہے چھوٹے چھوٹے گھڑو پپو جو آپ کے گھر کے بنے ہوئے ہیں ہمیں تو مدری منہ مدری منہ ہوتی ہیں دعوت اسلامی کے معاول میں آپ نے جو پھرے گھڑو پپو پاول پتب کے رکھے ہوئے ہیں یہ جو دیکھ رہے ہوگی کہ باجی ناچ رہی ہے باجی جس باجے کے ساتھ ناچ رہی ہے یہ باجہ کتے گھر کا نہیں ہے باہر کا باجہ ہے کوئی باہر کا غیر مرد ہے اچھا چھوٹے مامو کا لڑکا ہے اچھا چھوٹے پھپی کا لڑکا ہے اچھا میرے بھائی کا دوست ہے جس کے ساتھ میری باجی ناچ رہی ہے اور میرے بھائی کی غیرت کی جنازے میں چلی گئی ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے بھڑا بھائی دیکھ رہا ہے باپ دیکھ رہا ہے کہ میری بہن میری بیٹی میرے دوست اور میرے عزیز کے ساتھ ناچ رہی ہے یہ بچے بھی دیکھ رہے ہیں کل یہ بچے بڑے ہو کر کیا بنے گا ڈانسر گلوکار اداکار فنکار کیا دین ہمارا اسلام ہمارا مذہب کیا ہمیں اس بات کی تعلیم اس بات کی تربیہ دیتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے مبوس کیے گئے فرماتے مجھے تو بھیجا گیا ہے کہ میں آلات موسیقی کو توڑ دوں مادنی مذاکرہ اجیت ایما دھوبی گھارٹ سردار آباد پنجاب پاکستان کی دعوت گویا چار سو سردار آباد پنجاب پاکستان میں دی جا رہی ہے اس درمے شخصیات اور دیگر اسلامی مہائیوں سے رابطہ کیا جا رہا ہے انہیں پیغام دعوت اسلامی پہنچانے کی کوششوں کی جانب کرتے ہیں ایک نظر مدنی چینل کے سببنے کی دعوت عام ہو مدنی چینل کے سببنے کی دعوت عام ہو عام دنیا بھر میں یارب دین کا پیغام ہو مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار کفر کے عیوان میں مولا ڈال دے یہ زلزلہ یا الہی تابد جاری رہے یہ سلسلہ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار فیصل آباد میں دو بیگاٹ میں مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے اور اس میں حضرت مولانا محمد علیہ آس اتار قادری رزوی صاحب بیان فرمائیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹھارہ اکتوبر بروز رفتہ ہفتہ کو ہونے والا یہ پروگرام امہ مسلمہ کے لئے اہم اہمیت کا حامل ہوگا اور اس میں میں بھی شرکت کروں گا اور بیرے رفکار کاروی برپور شرکت کریں گے انشاءاللہ میں اس میں خصوصی طور پر شرکت کروں گا اور اپنے دیگر سازہ اکرام اور پرنسپل صاحبان اور جو ہمارے سربراہنے ادارہ جاتے ہیں فیصل آباد میں ان کو بھی انشاءاللہ دعوت دی جائے گی تاکہ وہ بھی اس میں شرکت کریں کیونکہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کافی بلکہ سالوں کے بعد ہی دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بڑا اجتماع جو ہے دابت سلامی کی طرف سے ہو رہا ہے تو اس میں مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ اس طرح کے جو پہلے ہمارے اجتماعات ہوتے تھے ڈسٹرک لیول پہ یا پنجاب لیول پہ خاص طور پہ جو آپ کا یہ ملتان میں اجتماع ہوتا تھا اس میں 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 نے کافی دفعہ شرکت کی ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ مدری مذاکرہ اٹھارہ اکتوبر کو انشاءاللہ فیصلہ باد دوبی گارڈ کرون میں ہو رہا ہے اس میں میں میرے خاندان کے لوگ میرے دوست میرے عزیز و کربا سب انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے نبی پاک صدقہ سے انشاءاللہ وہاں حاضری ضرور دیں گے اور یہ ہمارے لیے سعادت ہوگی تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہاں سے کچھ نہ کچھ حاصل کر کے آئیں مدنی چینل سنتوں کی لا آئے گا گھر گھر بہار مدنی چینل میں نبی کی سنتوں کی دھوم ہے مدنی چینل میں نبی کی سنتوں کی دھوم ہے اور شیطانِ لعی رنجور ہے مغموم ہے میں اور میرے ہمراہ میرے ساتھی اٹھارہ اکتوبر کو بروز ہفتہ توبی گارڈ گراؤن میں حاضری دیں گے مدنی چینل سنتوں کی لا آئے گا گھر گھر بہار مدنی مذاکرہ جو کہ دھومی گارڈ فیصل آباد میں اٹھارہ اکتوبر بروز ہفتہ رات آٹھ بجے شروع ہو رہا ہے اس میں انجمن سازہ پاکستان کے صدر کی حیثیت سے میں اپنے تمام دوستوں کو تمام عراقین کو تمام ٹیچرز بھائیوں کو پروفیسرز کو یہ اپیل کرتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کو اپیل کرتا ہوں کہ وہ ضرور اس مذاکرہ میں تشریف لائیں اور صرف نہ صرف خود تشریف لائیں بلکہ اپنے شاگردوں کو اپنے دوستوں کو اپنے عزیزوں کو رشتہ داروں کو بلا کے لائیں یہ ایک تعلیم کا بہت اچھا سلسلہ ہے جس میں سوال و جواب ہوتے ہیں آپ کی جو بھی سوال و جواب ہیں ان کا جواب دیا جاتا ہے خود امیرہ علیہ السنت جو ویڈیو لنک کے ذریعے سے آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ کی بات ہوگی اٹھارہ اکتوبر بروز افتہ دھوپی گارٹ فیصل آباد میں رات آٹھ بجے بدنی مذاکرہ ہو رہا ہے اس میں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم سب شرکت فرمائیں گے کریں گے بدنی چینل سنتوں کی لا آئے گا گھر گھر بہار یہ ہمارے لئے بہت ہی زیادہ الحمدللہ سعادت کی بات ہے اس میں انشاءاللہ انشاءاللہ عزیز و جل میں خود بھی شرکت کروں گا اور اپنے تمام ڈاکٹرز اور میڈیکل پیرہ میڈیکل تمام اسلامی بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ تمام ہفتے کی شب اٹھارہ اکتوبر رات آٹھ بجے دھوپی گھاٹ گراؤنڈ میں تشریف لائیں اور اس بہبرکت محفل سے اور مدنی مذاکرے سے اپنی آخرت اور اپنی دنیا کو بہتر بنائیں اور اس ہفتے ہوگا مجلس ازدیاد حب نئے پرانے اسلام بھائیوں کا مدنی مذاکرہ جس کی دعوت کا سلسلہ ہوا زمزم نگر حیدر عباد باب الاسلام سندھ پاکستان میں جہاں مبلغ دعوت اسلامی ابو البنتین حافظ حسان رضا اتاری نے نگرانے کابینات کے ہمراہ مختلف اسلام بھائیوں سے دیکھو اجالا کی اجالا ہی اجالا کردیا دیکھو اجالا کی اجالا ہی اجالا کردیا دیکھو جو کل تک تو لٹے رہے تھے جہاں والوں کی عزت کے علی کو بھی محافظ عزتوں کا کردیا دیکھو انشاءاللہ عزوجل امیر اللہ سنت کی دعوت پر انشاءاللہ اللہ کی رحمت امید ہے کہ اس مدنی مذاقرے میں میں بھی شرکت کرنے کی سعادت حاصل کرو گا انشاءاللہ اپنی کوشش سے دوسرے اسلام بھائی کو بھی لانے کی سعادت حاصل کرو گا انشاءاللہ عزوجل جو کل تک تو مرا کرتے تھے پیرس پر یا لندن پر جو کل تک تو مرا کرتے تھے پیرس پر یا لندن پر مگر گھونٹوں پہ اب جاری مدینہ کر دیا دیکھو مگر گھونٹوں پہ اب جاری مدینہ کر دیا دیکھو اجالہ ہاں جن کا کام پہلے الٹے الٹے گانے گانا تھا ہاں جن کا کام پہلے الٹے الٹے گانے گانا تھا انہیں سنجھا کے جا قاتا فنا مخور کر دیا دیکھو راجستان کوٹا ہند کے جانے بڑھتے ہیں جہاں مجلس دار المدینہ کے اسلامی بھائیوں نے مختلف شعبہ زندگی کی شخصیات سے ملاقات کی کوٹا ہند کے کچھ مناظر پروفیشنلز شعبہ تعلیم سوابت سے اسلامی بھائیوں کو دار المدینہ کے نصاب اور ترقی کرتے ہوئے اس شعبے کا تعرف پیش کیا ٹیچرز کو نیکی کی دعوت دی ٹیچنگ سٹاف سے بھی ملاقات کی یہی ہے عارض تعلیم قرآن عام ہو جائے یہی ہے عارض تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے الحمدلہ رب العالمین مجھے اطلاع ملی کی انشاءاللہ عز و جللہ دعوت اسلامی کی طرف سے تیچرز اور سٹوڈنٹ کا اجتماع ہے انشاءاللہ عز و جللہ میں اس میں شائع مل رہوں گا اور اپنے جو کلکس ہیں اپنے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی ترگیب لاؤں گا انشاءاللہ ان کو لے کے حاضر رہوں گا بہت ہی ضروری تھا کہ اس شعبے پہ کام کیا جائے انشاءاللہ اس اجتماع سے لوگوں میں ایک شعور پیدا ہوگا کہ انہیں کیا سیکھنا چاہیے اور کس سے گریز کرنا چاہیے انسان بھاگے جا رہا ہے ایک طرف سے دورے جا رہا ہے کامٹیشن کے دور کہنا دورے جا رہا ہے وہ اور کب اس کے ہاتھ سے اس کا ایمان چھوڑ گیا یہ اسے معلوم نہیں پڑتا ہے اس کے خبر نہیں ہوتی ہے تعلیم تو مل جاتی ہے وہ انجینئر بن جاتا ہے ڈوکٹر بن جاتا ہے لیکن اب اس ڈوکٹر کا اس انجینئر کا کیا مطلب رہا جب وہ ایمان سے خالی ہو گیا دعوت اسلامی کا یہ جو قدم ہے قابل تعریف ہے اللہ تعالیٰ تمام ٹیچرز کو تمام سٹوڈنٹس کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ سب اس حصے میں شامل ہوں اور جیسا وہاں انہیں بتایا جاتا ہے اس کے مطابق وہ اپنی زندگی کے گزارے ہیں اللہ رب العالمین یہ کتابیں اگر بچے کو نرسی سے ہی دے دی جائیں نرسی سے ہی اگر وہ اس سے اس سے تعلیم حاصل کرے تو میں نے سمجھتا کہ وہ کہیں پر بھی کسی آزمائش کا شکار ہوگا یہ بہت ضروری تھا اور ایک بہت اچھا قدم ہے جس سے ہم لوگ صرف دنیا ہی نہیں کمائیں گے بلکہ دین بھی ہمارے ہاتھ سے نہیں نکلے گا دین بھی کمائیں گے یہ کوشش جاری رہنی چاہیے ساری رہنی چاہیے اور اس میں جہاں تک ہم لوگوں کا تاؤن ہوگا ہم لوگ اس میں تاؤن کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ساری رہنی چاہیے ہر ایک پر پر چم سے اونچا پر پر چمے اسلام ہو جائے ہفتہ وار اجتماعات مختلف مقامات سے پیش خدمت ہیں اس دفعہ مدنی چینل پر مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان سے ہفتہ وار سنتوں بھرا استعمال براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا جس میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری مدہ ذلہ العالی نے سنتوں بھرا بیان کیا جبکہ کئی مقامات پر رقہ تنگیز دعا اور ذکر کا سلسلہ ہوا خبر کے امتحان امیر سنت کا رسالہ ہے اس میں امیر سنت لکھتے ہیں حضرت سینا عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل آ کر اس کی بائیں ران کو حرکت دیتا ہے اور کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں مردہ پوچھتا ہے میرے بال بچے کہاں ہیں میری نعمتیں کہاں ہیں میری دولتیں کہاں ہیں عمل کہتا ہے یہ سب تیرے پیچھے رہ گئے اور میرے سوا تیری قبر میں کوئی نہیں آیا مرنے والا مردہ میت حسرت سے کہتا ہے ایک آش میں نے اپنے بال بچوں اپنی نعمتوں دولتوں کے مقابلے میں تجھے ترجی دی ہوتی کس کو عمل کو کیا کہتا ہے مردہ حسرت سے ایک آش میں نے اپنے بال بچوں پر تجھے ترجی دی ہوتی اپنی نعمتوں پر تجھے ترجی دی ہوتی اپنی دولتوں پر تجھے ترجی دی ہوتی کیونکہ تیرے سوا میرے ساتھ کوئی نہیں آیا جاوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم بچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے عاشقانِ مصطفی دنیا میں کہلانے لگے عاشقانِ مصطفی دنیا میں کہلانے لگے جام آقا کی محبت کا پیغام ہے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے جاوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے جھوٹ غیبت اور چملی کی چھڑا کر عادتیں جھوٹ غیبت اور چملی کی چھڑا کر عادتیں ذکری اورنا تو تلاوت میں لگایا گے غمے مادنی قافلوں میں اسلامی بھائیوں کا سفر دیکھئے اس مادنی گلدستے میں آپ ملازف فرمائیں گے عالمی مادنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے عاشقانِ رسول کا سفر آپ کو بھی مادنی قافلے میں عاشقانِ رسول کا سفر دکھاتے ہیں آؤ مادنی قافلے میں ہم کرے ملکر سفر آؤ مادنی قافلے میں ہم کرے ملکر سفر سنتیں سیکھیں گے اس میں سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاء اللہ سر بسر آؤ مادنی قافلے میں ہم کرے ملکر سفر تین دن کے لئے مادنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں اور ان قافلوں میں جانے سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے میں نے بہت زیادہ دینی علم سکھا ہے سنتیں فرائض اور جو میری غلطیاں تھی بہت کچھ سکھنے کو ملا ہے میں کلیاں آیا ہوں مدنی قافلے میں جا رہا ہوں اور میرا ذہن بنا ہے یا دینی تعلیم اور نماز اور سنتیں سکھائی جاتی ہیں جمعیرات کے اجتماع میں آئے تھے الحمدللہ بھی تین دن کے قافلے میں جا رہے ہیں یہ تمام مسلمانوں سے مشورہ ہے کہ وہ بھی اس مدنی قافلے میں سفر کریں ماشاء اللہ مدنی قافلہ میں سفر کر کے بہت ساری چیز سکھنے کو ملا جو نماز گسل مسجد کی آداب اور احترام کے لئے جو مجھے صحیح طریقہ سے معلوم نہیں تھا تو مدنی قافلہ میں سفر کرنے کے برکت سے بہت سارا مسلمان سے سکھنے کو ملا تیس تیس اور بارہ بارہ دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر بڑھتے ہیں اختتام کی جانب مدنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملحظہ فرمائی مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل مسجد بھرو تاریخ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب